خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لیبیا کے عظیم فریڈم فائٹر جنہیں سہرائی شیر بھی کہا جاتا ہے عمر مختار کے بارے میں بات کریں گے انیس سو کٹیس میں سولہ ستمبر کے دن انہیں فانسی دے دی گئی لگ بگ بیس ہزار افراد کی مجودگی میں یہ سہرائی کا شیر بڑی شان سے فانسی گاٹ کر آیا اور موت کو گلے لگا لیا شاید اسی وجہ سے فیض مند فیض نے کہا تھا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس مجاہدِ ازادی کو گرفتار کیا گیا تو اس کے موقع پر افسرِ عالی اور اطالوی فوجیوں نے بڑے فخریہ انداز میں قیدی کے ساتھ تصابیر بنوائیں اور اس کا رہائے نمائیہ نے تاریخ کے اوراک میں ان کا نام بھی لکھوا دیا لیکن آج شاہدی کوئی انہیں یاد کرتا ہو جبکہ عمر مختار آج بھی دلوں میں زندہ ہیں لیبیا شمالی افریقہ کا ایک عرب ملک ہے جس پر 1911 میں اٹلی نے قبضہ کر لیا عمر مختار نے اس کے حلاف جنگ ازادی لڑی تھی وہ بیس برس تک اٹلی کے حلاف جنگ ازادی کی جنگ لڑتے رہے اور گرفتاری کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئے عمر مختار 20 اگست 1958 کو ایک قریب گرانے میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام عمر المختار محمد تھا کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا اور یوں افتدائی زندگی غربت و افلاس میں گزری عمر مختار نے افتدائی تعلیم مسجد میں حاصل کی اور بعد میں ایک جامعہ میں تعلیم کا سسلہ جاری رکھا وہ قرآن پاک کے عالم بن گئے اور ایک امام بھی تھے اسی زمانے میں انہوں نے معاشرتی ڈانچے کے بارے میں جانا اور حالات سے اگاہی حاصل کی دوستو عمر مختار جدید سیاسی شعور رکھتے تھے اسی شعور اور فہم کے باعث انہیں قبائلی تنازیات نمٹانے کے لیے منتحب کر لیا گیا بعد ازان وہ جگبوب میں سنوسیا تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے اکتوبر 1911 میں اٹلی اور عثمانی سلطنت میں جنگ کے دوران اٹلی کی بحریا لیبیا کے ساحلوں تک پہنچے اٹلی کے امیر البحر یعنی نیوی کمانڈر لیوگی فراویلی نے ترکی کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ علاقہ اٹلی کے حوالے کر دے ورنہ ترابلس اور بن گازی کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا ترکوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد اٹلی نے ان شہروں پر تین دن تک بمباری کی اور اعلان کیا کہ ترابلس کے لوگ اٹلی کے ساتھ ہیں اس کے بعد اٹلی کی فوجوں اور لیبیا کی جماعتوں کے ماہ بین مسلح لڑائیاں شروع ہو گئیں عمر مختار سہرائی علاقوں سے خوب واقف تھے اور جنگ کے رموز اور جغرافیائی امور کی بھی سوچ گوجھ رکھتے تھے انہیں سہرائی جنگ میں مہارت حاصل تھی اور اٹلی کی فوج کے لیے وہ ایک بڑی مشکل اور رکاوٹ بن گئے تھے عمر مختار نے اپنے چھوٹے گروپوں کے ذریعے اٹلی کی افواج پر کامیاب حملے کیے ان کے جانساروں نے بڑی مہارت سے حریفوں کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا اور فوجیوں پر حملے کرنے کے ساتھ ساتھ گوریلا جنگ کے وہ تمام حربیں استعمال کیے جن سے اٹلی کی فوجیوں کو زبردست نقصان پہنچا عمر مختار استمبر میں ایک حملے کے دوران زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد دشمن کی فوج انہیں گرفتار کر لیتی ہے اس وقت اٹلی میں فاشسٹ میسولینی کی حکومت تھی عمر مختار پر اٹلی کی اطالت میں مقدمہ چلایا گیا اور فانسی کی سزا سنائی گئی جس پر عمل درامت کے بعد اٹلی کی امید اور خواہشات کے برعکس مزہمت کی یہ تحریک شدت اختیار کر جاتی ہے آہرکار 1901 میں لیبیا کو آزادی مل جاتی لیبیا کی آزادی کے لیے مزہمت کرنے والے عمر مختار پر خالی وڈ میں فلم بھی بنائی گئی جو 1980 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں عمر مختار کا کردار انتھونی کوئن نے نبایا ہے اور یہ کردار کیا خوب انہوں نے نبایا ہے اس فلم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ عمر مختار دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں دوستو عمر مختار کے بغیر لیبیا کی آزادی کی تاریخ ادوری ہے عمر مختار وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گوریلا وارفیر کے اندر اپنا نام کمائیا عمر مختار کوئی ٹریڈیشنل قسم کے ٹرین شخص نہیں تھے بلکہ ایک مسجد کے امام اور ایک سادہ سا انسان تھے جنہوں نے اپنے ملک کے اوپر سامراجی کوتوں کی قبضے کا مقابلہ اس جنف شانی سے کیا کہ آج بھی ان کا نام لیبیا کے اندر جنہری حروب سے لکھا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں بہت شکریہ